سبسکرائب کریں تھینک سیسو چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہم صبح سام آپ کے لئے آپ کی گھر کے لئے رات نہ کر سکیں اور خداوند آپ کی جیون میں بہت ساری آسیز دے سکیں پریش دلال پتا آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو دھنواد کرتے ہیں پتا اس سندر سے صبح کے لئے کہ خداوند آپ نے ہمیں جیون دیا آپ نے ہمیں آسیز دی اس کے لئے بہت بہت دھنواد کرتے ہیں حالیلویہ دھنواد ایشو پرمیسر کا دھنواد کریں کہ خداوند نے آپ کو جیون دیا آپ کو سواں سے دی آپ کو سرچت رکھا اس کے لئے بہت بہت دھنواد کرتے ہیں پتا اس سندر سے صبح کے لئے خداوند آپ نے میرے جیون میں آپ میرے ہر ایک مسیح بھائی بینوں کے جیون میں ایک نیا پرکاس ایک نئی روشنی ایک نئی امید دی ہے پتا تاکہ وہ اپنے جیون میں آپ کی مہمہ کر سکیں اور آپ کا دھنواد کریں میرے پیوں پرمیسر نے آج دیا ہے آپ کو جیون دیا ہے آپ کو سرچت رکھا ہے تو خداوند کی مہمہ کریں اور دھنواد کریں کیونکہ ہمارا جو سروشکتیمان پرمیسر ہے وہ پریم کرنے والا ہمارا پرمیسر ہے آج ہم بہت ساری گلتیاں کرتے ہیں آج بہت سارے پاپ ہیں آج بہت سارے گناہ ہیں لیکن پرمیسر ہر ایک گناہ کو ہر ایک پاپ کو چھما کرنے کے لئے تیار ہے کیونکہ آج ہم اس وچن کو دھیان پوروک سمجھنے کوشش کرتے ہیں اور جانتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو خدا ہمیں آسیز دینے والا پرمیسر ہے آج وہ ہمارے جیون کی ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا پرمیسر ہے کیونکہ پرمیسر ہم سے پریم کرنے والا ہے کیونکہ آج ہم اپنے جیون میں بہت ساری گلتیاں کرتے ہیں میرے ینگ لوگ ہیں میرے مسیح بھائی بہن ہیں یا پھر ادروائی جو بھی ابھی نئے نئے ہیں خدا واند ان کے جیون میں آسیز دے گا لیکن ان باتوں کو آپ کو اپنے جندگی میں یاد رکھنا ہے اور یہ سب باتیں پاپ سے جڑی ہوئی ہیں کیونکہ ہم اپنے جیون میں پاپ کو سمجھ لیتے ہیں کہ آخر پاپ ہے کیا کیا گلتیاں ہم کرتے ہیں کیونکہ پرمیسر نے کہا ہے یہاں پر پرمیسر کا وچن کہتا ہے ہم دیکھتے ہیں پہلا کرنٹیوں اور دھیا چھے اور نو میں لکھا ہے یہاں پر پرمیسر نے کیا کہا ورجیت ہے ورجیت کا مطلب کی گلت ہے ویسیا کے ساتھ سممند بنانا آریلویا آج میرے بہت سارے مسیح بھائی بہن ہیں بہت سارے سنسار کی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بردر پاشتر جی ہمیں یہ بتائیے کیا جو پرمیسر نے سریشتی کے لوگوں کو بنایا سنسار کی لوگوں کو بنایا تو پرمیسر نے جو بنایا ہے تو اچھے کے لیے بنایا ہے اچھے کے لیے سب کچھ بنایا ہے پرمیسر نے منشو کو بنایا اچھے کے لیے جانوروں کو بنایا اچھے کے لیے پیڑ پودھے جل جو بھی کچھ آج آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ پرمیسر نے اچھے کے لیے بنایا تھا لیکن آج ہمارے جیون میں گلتیاں کہاں ہوتی ہیں یہی سب سے بڑی بات آج ہمارے جیون میں ہونی چاہیے کہ سب سے بڑی ہم گلتی کہاں کرتے ہیں کہ پرمی سر کا وچن کہتا ہے کہ پہلی بات آپ کو ویسیہ کے ساتھ سممن نہیں رکھنا ہے آلیلویہ ویسیہ جسے گامی بولا جاتا ہے جس طریقے سے آج ہم جانتے ہیں اتدھیک انوراگ جس طریقے سے ہم جانتے ہیں کلوچک پستا کا دہائی تین اور پانچ میں لکھا ہے نسید یہ باتیں کو کہا گیا ہے جس طریقے سے کسی چیز میں ہم کیا ہو جاتے ہیں اتدھیک اس کو کیا جو دے مطلب پسند آ جاتی ہے جیسے کوئی اسطری ہوتی ہے کوئی لڑکی ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے ہمیں بہت اچھی لگنے لگتی ہے اور ہمارے من کو بہت زیادہ سکون ملتا اسے دیکھنے سے لیکن میرے بیوں یہ پرمی سر کے نظر میں پاپ ہیں یادی یہ گناہ پاپ کرتے ہیں تو آپ پرمی سر کے بیٹے نہیں ہو سکتے کہ کیسو مسیح جب اس سنسار میں رہے تو بہت ساری چنوٹیوں کو سامنا کیا بہت ساری باتوں کو اپنی جندگی میں دیکھا اچھا بھی دیکھا اور برا بھی دیکھا لیکن اسو مسیح نے کیا کیا جو اچھا تھا اسے دیا اسے کیا اور جو اچھا نہیں تھا اسے آپ کو سمجھایا اسے آپ کو بتایا کہ ہے میرے بچوں ہے میرے بیٹیوں اور بیٹیوں تم ان چکروں میں مت پڑو کیونکہ اس سے آپ کا شریر آپ کا گھر آپ کا پریوار آپ کے بال بچے آپ کی ہر ایک چیز میں بہت زیادہ ایفیکٹ بڑے گا آپ کا پریوار برباد ہو جائے گا آپ کی سوچ آپ کے سماج میں عجت نہیں رہے گی کیونکہ یہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے جو آج ہم کسی دوسرے کو دیکھ کر کہ اسے پریم ہمارے دل میں جاگ اٹھتا ہے یہ اتدھک ہے سب سے زیادہ ہمارے جیون کا سب سے بڑا اپراد ہے ہالیلویہ یہاں پہ اسو مسیح نے پریم کا مطلب یہ نہیں کہا ہے کہ تم پریم مت کرو جیسے آپ اپنے ماں سے پریم کرتے ہیں جیسے آپ بھائی سے پریم کرتے ہیں جیسے آپ اپنے بہن سے پریم کرتے ہیں وہ اچھے سنسار کی لوگوں سے پریم کرو ہالیلویہ کیونکہ یہ پرمیسر کا وچن ہے یہاں پہ کسی پرکار کا پاپ تو ہمارے جیون میں ہوتا ہے روج ہوتا ہے چاہے چھوٹا پاپ ہو یا بہت بڑا پاپ ہو پاپ تو پاپ ہوتا ہے چوری تو چوری ہوتی ہے چاہے وہ دس روپے کی ہو چاہے وہ دس کروڑ کی ہو کیوں نہ ہو آج ہماری جیون میں یہ سمجھ شائع ہیں یہ آج ہم دیکھتے ہیں لیکن پریمیسر کا وچن کہتا ہے یہ آج ہر ایک مسیح بھائی بینہ کو پریمیسر آج آپ کو سندیج دے رہا ہے پرویسو مسیح کا سندیج ہے آپ تک یہ پہنچے گا اور جو پریمیسر کا نیام ہے جو بےوستہ ہے جو آج ہمارے کام کیوں نہیں ہوتے ہیں آج ہم لالچے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ پریمیسر کا وچن کیا کہتا ہے تم لالچ مت کرنا کیا کرنا لالچ مت کرنا کیونکہ پریمیسر کا وچن کہتا ہے جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کیا دیکھا ہوگا یہاں پہ رومیوں ادھیا ایک اور ساتھ میں لکھا ہے اسطریوں کا دوسری اسطریوں سے جس طریقے سممند رہتا ہے پریمیسر نے اسے بھی غلط ٹھہرایا ہے جسے ہم کیا بولتے ہیں سم لائنگل اور کاموکتا یہ پریمیسر کا وچن ہے یہ بہت ساری باتیں آج ہمارے جیون میں یاد رکھنے والی بات ہیں کیونکہ پریمیسر کا وچن کہتا ہے جس طریقے سے نیرگوانہ دہابیتیس اور پچیس میں لکھا ہے ننگتنا کی اسطیتی انیقتکتہ اور مورتی پوجا کو پرساہیت کرتی ہے اونچے کشت کے نیچلے گلے کے بلاک آوچ بجیس طریقے سے اوچھ دھیک چوست کپڑوں کا سمیسہ ادھان رہی ہے حالیلویہ اس کا مطلب ہے پریمیسر کا وچن آج کیا کہتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ پیسن کے سمیے میں بہت سارا پیسن ہے آج پریمیسر نے شریر کس لیے بنایا کپڑے کس لیے بنایا تاکہ آپ اپنے شریر کو ڈھک سکیں آج ہمارے مسیح بھائی بین کو دیکھتے ہیں وہ سر سے لے کر پاؤں تک ہر ایک چیز ڈھکے رہتے ہیں کیوں کیونکہ پریمیسر نے آپ کو پویسر اٹھائی رہا ہے آپ کو بنایا ہے لیکن وہیں پہ آپ جب سنسار کی باتیں دیکھیں گے تو سنسار میں آپ کو ایسے ایسے کپڑے ملیں گے ایسے ایسے ڈیجائن آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ کو دیکھنے میں سرم لگے گی پہننے والے کو نہیں سرم لگتی کیونکہ وہ نہیں جانتا ہے کیونکہ وہ پریمیسر کو نہیں جانتا ہے آپ پریمیسر کو جانتے ہیں اس لئے آپ کو سرم آئے گی جب آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہوگا اس لئے آپ نے بچوں کو کبھی بھی ایسی وستویں نہ دیں جس سے لوگوں کو من میں انیک پرکار کی غلط دھارنائیں آئیں ہالیلویہ یہاں بھی پرمیسر کا وچن بھی کہتا ہے پرمیسر نے کہا ہے اس طریقے سے کہا ننگنتہ کی مطلب جس طریقے سے ننگنتہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ادھر وستر ادھا کپڑا پہننا یا پھر کسی چیز کو اجیدہ ہائلائٹ کر کے دکھانا آپ سب جانتے ہیں آپ جو وولی وڈ میں جو پچھر میں جو حال میں آپ کو دکھائی دیتا ہے پچھروں میں دکھائی دیتا ہے تو پرمیسر کا وچن کہتا ہے تم ان سب چیزوں سے دور رہو کیونکہ وہاں پہ اصلیلتہ بھری ہوئی ہے آپ کے زیون میں اصلیلتہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ پرمیسر کہتا ہے یہ دنڈنی ہیں اور یہ کودشت بچار اور یکپیاں کا کام مکتا ہے حالیلویہ اسی لیے دھوکے باجی اور جھوٹ والے وکتیوں سے آپ کو دور رہنا ہے تب ہی آپ کے جیونے پرمیسر آپ کو آسیز دے گا آپ کو برکت دے گا آپ کے جیون میں ہر ایک کام سپل ہوں گے جب آپ دھوکے باجی اور جھوٹ سے دور رہیں گے دھوکی باجی بہت لوگ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں جس طریقے سے پرمیسر نے کہا آموس کے پستک ادھائی آٹھ اور پانچ میں لکھا ہے دو سی ٹھار آیا گیا اور نکم میں ادھک مول پر بیچنا کم تولنا آدھی ان سب چیزوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ لالاش کرنا دھوکے باجی کرنا مطلب جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ سنسار میں لگاتار آپ کے ساتھ بے گلات ہوتا ہوگا جب کوئی سمان آپ خریدنے جاتے ہیں تو آپ کو کہہ کر کہ اتنا دیا جاتا ہے آپ بولتے ہیں اتنا ہمیں دیجئے تو اس کے من میں کیا ہوتا ہے دھوکہ دھوکے باج لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا اس نے فائدہ ہو لیکن آپ نے اس کا مول پورا دیا لیکن اس نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا پرمیسر کا وچن کہتا ہے ان سب چیزوں سے دور رہو اور ان سے بھی دور رہو جو آپ کے جیون میں ایسا کرتے ہیں حالیلویہ کیونکہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں بے ایمانی کے بارے میں جب پرمیسر کا وچن کہتا ہے پہلا دوسرا کرنٹیوں ادھیا چار اور دو میں لکھا ہے جس طریقے سے دھوکے باجی اور بے ایمانیت کو ورچی ٹھہرائے گیا ہے کنکل پچھ پات چھل کپٹتا کپٹ اور جس طریقے کے بات یہاں پہ کہی گئی ہے اور بہت ساری باتیں یہاں پہ کہی گئی ہے آیوب کی پستک میں آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ چونتیس آموز کے پانچ بارہ گھوش لینے سے انکار کرو یاسایا تیس پندرہ آلیلویہ آج بہت سارے لوگ لالچ میں آ جاتے ہیں کوئی ادھکاری ہوتا ہے کوئی نیتہ ہوتا کوئی منتری ہوتا کوئی ویدھائک ہوتا ہے آپ کا کوئی کارے پھنستہ ہے تو آپ ان کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے کام کر رہا دیجئے تو کہتا ہے پہلے دس لاکھ روپے دو تو پرمیسر کا وچن کہتا ہے ان کو انکار کرو کیونکہ یہ سماج کے لئے اور اپنے آپ کے لئے اور پرمیسر کے نظر میں یہ پاپ ہے اور گناہ ہے اس میں آپ کی کوئی گلتی نہیں ہے لیکن آپ کو یہ سب نہیں کرنا ہے یادی یہ آپ کی اندر گلتیاں ہیں ان کو سدھارنے کے کوشش کریں انہیں دھیرے دھیرے نکالتے جائیں اپنے جیون کو بہتر کریں مجبوط کریں شٹرونگ کریں کیونکہ پتا سچا خدا ہے وہ پبیتر آتما ہے وہ آپ کی جیون کو دیکھنے والا پرمیسر ہے وہ آپ کے گھر کو سمجھنے والا پرمیسر ہے وہ آپ کی ہر ایک چیزوں کو بدلنے والا پرمیسر ہے تو آج آپ کیوں ڈرتے ہیں تو آج آپ کیوں گھبراتے ہیں لیکن پرمیسر کا وچن کہتا ہے ہے میرے بیٹے اور بیٹیوں آج ہم ان باتوں کو صحیح سے سمجھنے کے کوشش کریں جو ہمارا پرمیسر کہتا ہے منوس جو کچھ بولتا ہے جو کچھ بوئے گا اور جو کچھ بولے گا وہی وہ کٹے گا آج جو آپ بوئے گے یہاں برا پھل نہیں آتا ہے برا پھل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے جندگی میں آپ نے کیا 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 دوسرے کی مدد کی کیا دوسرے کے ساتھ رہ کر کے آپ نے اس کے لئے پراتنا کیا کیا پرمیسر کے وچن کو آپ نے اسے بتایا کیا اسے سمجھایا پرمیسر کا وچن کہتا ہے کہ ان سمپاپوں اپرادوں میں اگر آپ کا ہاتھ ہے تو دور کر لو حالیلویہ کیونکہ ہم جانتے ہیں ہم انتیم سمجھے میں جی رہے ہیں حالیلویہ کیونکہ بائیبل بھی ہمیں بتاتی ہے اور پرمیسر کا وچن بھی کہتا ہے کہ ہے میرے بیٹے اور بیٹیوں میں تمہیں بہت موقع دے چکا ہوں اور اب بھی دیتا ہوں کہ تم سدھر جاؤ جب آج ہمارا پرمیسر دل کھول کر کے کہتا ہے کہ ہر ایک پکار کے انیکتکتہ کام کو چھوڑ دیجے بیوچار کو چھوڑ دیجے پرائیسری کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیجے دوسرے بچوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیجے کیونکہ پتا ہمارا ایک ہے پتا اور پوتر اور پویتر آتما جب ہمارا پتا پویتر ہے اس کا پتر آیا وہ پویتر ہے اس کی آتما پویتر ہے تو اور اس کے لئے آپا بیتر سبد کا کوئی استعمال کری نہیں سکتا ہے حالیلویہ جب ہمارا تینوں چیز آج ہمارے جو سامنے ہے بھی کار کر سکتا ہے اسی لئے آپ کے جیون میں کام نہیں ہوتے ہیں آپ کی پراتنہ کا اتر نہیں ملتا ہے آپ کے جیون میں سمجھائیں نہیں جاتی ہیں لیکن آج آپ کو ان باتوں کو سب کو بھولا کر کے آپ دعا کریں گے آپ پراتنہ کریں گے اپنے گناہ کو قبولیں گے اپنے بیچاروں کو قبولیں گے اپنے من میں چل رہے باتوں کو آپ پرمیسر کو بتائیں گے ایک خدا آپ کی جیون کو بدلنے کے لئے آیا ہے حالیلویہ آئیے پراتنہ کرتے ہیں اور پرمیسر کا دھنوات کرتے ہیں پرمیسر کا دھنوات کرتے ہیں اس اندر سے سمجھے کے لئے کہ آپ نے ہمیں جیون اور سوانس دے اس کے لئے بہت بہت دل سے دھنوات کرتے ہیں اللہ 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 دھحنواتے شو دھنواتے شروع بğıہ کی ستھی ہو آپ کی محمہ ہو آپ کی بڑھائی کرتے ہیں آپ کی ستھی کرتے ہیں آپ کی پرسنسہ کرتے ہیں کہ آپ نے سرچت رکھا آپ نے میری بیٹے اور بیٹےوں کو آپ نے میری گھر پریبار کو سبی کو سرچت رکھا اس کے لئے بہت بہت مدل سے دھنوات کرتا ہوں پہتا پرمیشر اللہ دھنواتے شو ربیٹر Holland آپ کی محمہ ہو آپ کی بڑائی ہو پیتا پرمی سر اس اندر سے سمیں کے لیے جو آپ کی بیٹیوں اور بیٹیا پرات نہ کر رہے ہیں پیتا پرمی سر آج ان کی زندگی کو چھونے والے آپ ہیں پیتا پرمی سر ان کی ہر ایک تکلیفوں کو ہر ایک پرکار کی بیماریوں کو ہر پرکار کی سمجھاوں کو ہر پرکار کی دکھ کو ہر پرکار کی مسئیبت کو دیکھنے والے آپ ہیں پیتا پرمی سر اور انہیں چھوڑانے والے آپ ہیں پیتا پرمی سر جتنے لوگ جتنے لوگ پراتنا کو کر رہے ہیں اپنے آنکھوں کو بند رکھیں مجھے پرمی سر آپ کو واسط کرنے جارہا ہے آپ کو چھونے جارہا آپ کے بچوں کو دیکھنے جارہا ہے آپ کو گیان و بدھی اور سمجھ دینے جارہا ہے آپ کے بچوں کو جیون میں جو جرورت ہے اس کو پورا کرنے والا وہ سر و شکتیمان پرمی سر ہے آج آپ کے بچے پڑھائی نہیں کرتے ہیں آج آپ کے بچے پڑھتے نہیں ہیں آج آپ کے بچے آپ کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں پرمی سر کا وچن کہتا ہے اس کے لئے پرات نہ کر اس کے لئے ونتے کر کیونکہ وہ سیطانی طاقت ان کے ہر پرکار کے نسوں کے لطمے لگا کر کے آج اسے بھٹکا دیا ہے آج وہ آپ کے بچے نسے کرتے ہیں کسی بچیز کا سیون کرتے ہیں تو پرمی سر کا وچن کہتا ہے اس کے لئے پرات نہ کر اس کے لئے ونتے کر آج اس کا جیون میں جو بھی وہ کام کر رہا ہے اس میں سفلتا نہیں مل رہی ہے شاؤں کو نپٹارہ کرے گا وہ پرمیسر واجات کرنے جارہا ہے اس مسیح کے نام سے حالیلویہ اندنیم آب جیجس اس مسیح کے نام سے ہم آگے دیتے ہیں آج اتنے آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں پراتما کو سن رہے ہیں پتا پرمیسر آج وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ کا حردے سے دھنواد کرتے ہیں آپ نے پویتر مندر میں رہ کر کے پتا پرمیسر ان کے جیون میں کام کرنے والے آپ پتا پرمیسر حالیلویہ 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 جو آج آپ کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں پتا پرمیسر اپنے پیروں کو لے کر کے آج چندے تھے اپنے ہٹیوں کو لے کر کے چندے تھے آج جو فیکچر ہو چکے ہیں آج ان کے ہٹیاں ٹوٹ چکی ہیں جڑے اس مسیح کے نام سے آگے دیتے ہیں ہر پرکار کی سیطانی طاقت کو نکلے انسی گھر سے ہر پرکار کی کرجے سے جو دبے ہوئے ہیں آج مسیح بھائی بہن جو رو رہے ہیں جن کے آنسو بہر ہیں پتا پرمیسر آج ان کے ہر پرکار کی کرجوں کی راستہ دے پتا پرمیسر جو آج ان کے اوپر بہت زیادہ بوجھ لجتکہ ہے پتا پرمیسر سنسارک روپ سے پتا پرمیسر آج ہر ایک کاموں کو پرمیسر کے پرتیز سماع پیت کریں کیونکہ پرمیسر آپ کے جیون کو چھونے والا بسر و شکتیمان پرمیسر ہے آلیلویہ 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 ہم دنواد کرتے ہیں پرمیسر کہ آج ہر ایک مسیح بھائی بہنوں کو آج جات کرنے والے ہیں وہ ہر پرکار کے سراب کے بندھن سے وہ ہر پرکار کے کرجوں سے وہ ہر پرکار کے مسئبتیں گھڑی سے جو آج ان کے جیون میں آنے والی ہیں اسو مسیح کے نام سے ہم آگے دیتے ہیں یکی پرمیسر مسیح نے کہا ہے کہ تم پویتر آتما کے دوارہ میرے نام سے پراتن کر کے آگے دیو وہ ہر پرکار کی سیطانی طاقت نکل جائے گی سو مسیح کے نام سے پیرے پیو بھائی بہنوں آپ کو بھروسہ رکھنا ہے آپ کو بسواس رکھنا ہے آپ اپنی ہمت کو مٹوٹنا کیونکہ پرمیسر آپ کو آجات کرنے جا رہا ہے آپ کو ہر پرکار کی مصیبت سے بچانے جا رہا ہے ہر پرکار کی سنسار کی دکھ اور تیچنتاؤں سے بچانے جا رہا ہے آلیلویہ 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 دھنوادشو پربو کا دھنواد کریں اپنے مو سے بولیں کہ یہ پرمیسر یہ سرشتی کے کرتا یہ جیون دینے والے پرمیسر یہ منشو کو بنانے والے پرمیسر اس سنسار کو برمہار کو رچنے والے پرمیسر ہم آپ کا دھنواد کرتے ہیں آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی ستھتی کرتے ہیں پرمیسر کہ جس طریقے آپ نے دانگل جیون میں کام کیا جس طریقے سدعوت کے جیون میں کام کیا اس طریقے سراجہ ہچے گیوان کام کیا اس طریقے سور کی راجہ کے آپ نے ان گیان بودھے ہو سمجھ دی پتہ پرمیشر اس طریقے آج ہر ایک ویتی کے جیون کو آپ چھونے والے ہیں اس طریقے دانیل کو آپ نے بچایا تھا پتہ پرمیشر آپ کے بھٹی سے سیر کے مان سے انیک پرکار کی مصیبتوں سے انیک پرکار کے سنکٹوں سے اسے بچا کرنے والے آپ پتہ پرمیشر ہالیلویا اس طریقے میرے پریبار کو میری گھر کو آج میں دوکھیت ہوں آج میں چنتت ہوں آج میں پریسان tear پتہ پرمیشر آج میں ہر ایک کھونے کو آپ کے نام سے اس و مسیب کے آگیا دیتا ہوں آپ ہر ایک مسیب بھائی بہن جتنے بھی میری بہنیں ہیں سبھی آگیا دیں گے آگیا دیں گے پرمیشر آپ کو آجات کرنے جا رہا ہے وہ آپ کو چھونے جا رہا ہے وہ آپ کو برکت دینے جا رہا ہے وہ آپ کو آس훈ت کرنے جا رہا ہے آلیلویا آلیلویا چھوٹ پتہ پرمیشر چھوٹ پتہ پرمیشر اس مسیح کے نام سے آج وہ آپ کے گھر سے ہر پرکار کی سیطانی طاقت نکلنے والی اس مسیح کے نام سے آج وہ آپ کے گھر سے جانے والی طاقت ہر پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کی روگاڑی بشاروں نیر بلتا ہیں آپ کے جیون سے جانے والی اس مسیح کے نام سے نکل اس مسیح کے نام سے آج آپ نے گھر سے آگیا دیجے آگیا دیجے وہ ہر پرکار کا سیطان آپ کے گھر سے نکلنے والا اس مسیح کے نام سے وہ ہر پرکار کی سیطانی طاقت آپ کے بچوں کے جیون سے جو آپ کے بچوں کے جیون کو برباد کر رہی اس مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی سیطانی طاقت آپ کے جوپ نہیں لگ رہی ہے اس مسیح کے نام سے ہم دعا کرتے پراتھ نہ کرتے بنتی کرتے پیتا پرمیسر آگیا دیجئے کہ جو سیطانی طاقت آپ کے کاموں کو روک رہا ہے اس مسیح کے نام سے وہ جانے والی اس مسیح کے نام سے آپ کے گھر میں برکت نہیں آ رہی ہے آپ کے بچوں کے سادھی کرنا ہے رسطے نہیں آ رہے ہیں پرمیسر آج ان کو چھونے جا رہا ہے ہر پرکار کی بیماریوں سے آپ کو آجات کرنے جا رہا ہے پویتر آتما کے دورہ اب اسے کرنے جا رہا ہے پرمیسر آپ کے سرگدوت یہاں پرمیسر اپستیت ہے پیتا پرمیسر جو بھی بیٹے بیٹے جن کے کانوں تک آواز پہنچ رہی ہے وہ اگر چار پائی پہ لیٹے ہوئے ہیں کھاٹ پہ پڑے ہوئے ہیں اس مسیح کے نام سے چنگے ہو جائیں اس مسیح کے نام سے اسے وقت اٹھیں اس مسیح کے نام سے اور وہ چلے اور پھرے آپ کی گواہی دے پرمیسر کیونکہ آپ نے وہ سامرد ہے آپ نے وہ طاقت ہے آپ نے پیتا پرمیسر مردوں کو جیبت کیا ہے آج ان مسیح بھائی بہنوں کو جیبن کو چھو پیتا پرمیسر جب آپ نے مردوں کو جیبت کیا ہے آپ نے لکوے کروگے کو ٹھیک کیا ہے آپ نے گریبوں کو دھنوان بنایا ہے آپ نے گیان و بدھیوں سمجھ دی ہے پیتا پرمیسر آج ان کے جیون کو آج ان کے بیٹے اور بیٹےوں کو دے پیتا پرمیسر وہ گیان و بدھی وہ سمجھ تاکہ وہ اپنے گیان و بدھی سمجھ کے دورہ پیتا پرمیسر آپ کی مہمہ کر سکیں آپ کی استطحیق کر سکیں آپ کی برسنسہ کریں آپ کا دھنوات کریں حالیلویہ حالیلویہ اپنے مو سے بولیے کہ ہے سہیتان میرے گھر سے نکل ایشو مسیح کے نام سے میرے بیٹے کے جیون سے نکل ہر ایک کاموں کو لے کر کے ایک کاموں کو لے کر کے آگیا دیجئے آج آپ کے گھٹنے میں درد ہے آج آپ کے پیروں میں درد ہے آج آپ کے بیٹ میں درد ہے آج آپ کے سر میں درد ہے آپ کو پتھری ہے آپ کو کینسر ہے آپ کو نیک پرکار کی بیماریاں ہیں اسو مسیح کے نام سے جو بھی سمجھ آئے ہیں اسو مسیح کے نام سے آج آگیا دیجئے آگیا دیجئے پرمیشنر آپ کو آجات کرنے جارہا ہے آپ کو چھونے جارہا ہے اسو مسیح کے نام سے اسی وقت اسی گھڑی آپ چنگی ہوگی اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ 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 تھندھانوادی شída ھنوادی شاک بھل کو آپ کی ستی و آپ کی محیمہ ہو آلیلویٰ آلیلویٰ پرمیشر آپ کی ستی ہو آپ کی محیمہ ہو آپ کی بڑھائی ہو آپ کا تھندھانواد کرتے ہیں پتہ پرمیشر کہ اس تلشتی کے کرتا آج میرے بچوں کو تُو نے آجات کیا پرمیشر آج میرے بچوں کو مجھے گھر سے میرے ہر پرکار کی سمشیاؤں سے وہ سیتان کو میرے گھر سے نکالا آج آپ کی گھر جی سیطان بھاگنے والا ہے وہ ہر پرکار کی بیماریوں کو لے کر کے بھاگنے والا اسو مسیح کے نام سے جو آپ کی جیون میں پیروں کے درد کی دوارا گھٹنوں میں درد کے دوارا انیک پرکار کی اسو مسیحوں کے دوارا بیماریوں کے دوارا پتھری کے دوارا انیک پرکار کے جو بھی کسی بھی پرکار کے بوڑی کے پارس میں کسی بھی حصے میں کوئی درد کوئی تکلیف اسو مسیح کے نام سے آگیا دیجئے آج آپ کی جیون سے نکلنے والا اسو مسیح کے نام سے سبھی لوگ جتنی لوگ پرمیشر کے بچان سن رہے ہیں سبھی لوگ اپنے مو سے بول کر کے آگے دیجے آگے دیجے آگے دیجے بولے اسو مسیح کے نام سے دنواد کرتے ہیں پرمیشر آپ کی ستی کرتے ہیں آپ کی مہمہ کرتے ہیں اسو مسیح کے نام سے اپنے گھر کے ہر ایک بیماریوں کو ہر تکلیفوں کو اسو مسیح کے نام سے اسو مسیح کے نام سے پوری سمسیحوں کو لے کر کے ہر پرکار مسیح کے نام سے دور ہجا آپ کی بڑائی ہو پتا پرمیشر مسیح کے نام سے ہم پتا پرمیشرا آپ کا دھنوات کرتے ہیں پتا پرمیشر کہ آپ نے میرے گھر سے ہر پرکار کی سیطانی طاقت کو ہر پرکار کی بیماریوں کو ہر پرکار کی دکھ کو ہر پرکار کی تکلیبوں کو پیٹا اپنے آج جات کر دی اس و مسیح کے نام سے پیٹا پرمیشر ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کا دھنواد کرتے ہیں اس و مسیح کے نام سے پیٹا پرمیشر آمین میرے پیلی بھائی ونو آپ کو بالکن بھی چنتیت نہیں ہونا ہے کیونکہ پرمیشر نے آپ کو ہر پرکار کی سمشیاؤں سے آجاد کیا ہے میرے پیو تو پرمیشر آپ کو بہت آہست ہے آپ کے پریبار کو آپ کو سرچت رکھے اس کے لئے ہم ویٹی و پراتنہ دعا کرتے رہیں گے آپ ہم ایک کمنٹ کے مادہم سے بتائیے گا کس کے لئے پراتنہ کرنا ہے جس کے لئے پراتنہ کرنا ہے اس کے نام لکھیے گا بتائیے گا کس کے لئے پراتنہ کرنا ہے یہ بیماری ہے یہ دکت ہے یہ تکلیف ہے ہی سو مسیح کے نام سے ہم اس کو آگیہ دیں گے وہ ہر پرکار کی سمجھیان فرمیسر سمدھان کرے گا ہر پرکار کی بیماریوں سے فرمیسر بچائے گا اسو مسیح کے نام سے ہم آگیہ دیں گے ہر پرکار کی ستر ہر پرکار کی دوشتہ آدمی ہر پرکار کی رگالوں بھی شاڑوں نر بلتا ہیں آپ کی جیون سے نکل جائیں گے اسو مسیح کے نام سے اس لئے آپ کو گھبرانا نہیں ہے آپ کو صبح سامپ راتاں کرنا ہے تاکہ آپ پرمیشتر کی مہمہ کر سکے اور پرمیشتر آپ کے جیون میں وہ کام کر سکے جو آپ کو ضرورت ہے جو آپ کو چاہیے وہ پرمیشتر آپ کو دے سکے اور بہت سارے میری مسیح بھائی بین ایسے ہیں کہ جو سر دان ریسر بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ دیئے گئے اسکرین نمبر پر آپ اپنی سویم کی اچھے کا انسار جو آپ کو دان بھیج نہیں کیا سکتا ہے جو آپ بھیجنا چاہتے ہیں آپ کی اچھے کہتی ہے پرمیشتر آپ کو ہر چیزوں میں برکت دے گا آپ کو آسیز دے گا آپ دیئے گئے اسکرین نمبر پر بھیج سکتے ہیں پرمیشتر آپ کے آپ کے پریوار کو خوصال رکھیں وارڈ بلیش یو آل آف یو تھینکنگ